اسلام علیکم ویورز عبدالرحمن میرے سوشل میڈیا چینل میں آپ سب لوگوں کو ہمیشہ کی طرح خوش آمدید ویورز آج جو ہے سبھی کو پتا ہے کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سرخرو کیا ہے اور اسی موضوع کے اوپر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ویورز سب سے پہلے میں بات کروں گا پاکستان کی جو انڈیا میں کے جو فائٹرز پلین تھے کہ پاکستان کو جو ہے اس کا کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا مار گرانے چاہیے تھے میں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سبھی جو باشاور انسان ہیں وہ جو اس بات سے بہت خوبی اگاہ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کاؤنٹر نہیں کیا لیکن ہمارے وہ عالی جو ذہن ہیں جو کہ بہت ہی زبردست قسم کے مائنٹ رکھتے ہیں بڑا شعور رکھتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق اور انہوں نے پاکستان فوج کی جو دنیا میں سب سے بیس فوج ہے اس کی جو پوری دنیا میں زبردست قسم کی جو ہماری ٹاپ جو ہے رینکنگ میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو انہوں نے پیچھے کر کے اور اپنی سوچوں کو اپنے فنکاریوں کو اپنے معاملات کو ایسے سامنے لاکر ظاہر کیا کہ جیسے ان کو بہت پتا تھا اور ان کی ساری پریکٹریس جو ہے پاک آرمی کی تیس سال کے جو ایک آرمی آفیس جینرل جو ہے کہ تھرٹی ایرز تھرٹی فائف ایرز کی اپنی پریکٹریس کرتا ہے اور اس کے بعد ان سب جتنے بھی جینرل سے ان کی پریکٹریس کو ایک سائٹ پر رکھ کر اور اپنی جو ہے سوچا سمجھانے کہ میں ڈاکٹر ہوں میں جینئر ہوں کیا ہوں اور میں عام سیٹیزن ہوں میں بزنس مین ہوں اور اپنی اسی کلاکاریوں میں اسی فنکاریوں میں کہ اس کی پہلے یہ تو پوچھا جائے کہ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے تم لوگوں کی تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کتنا زندگی کے فیلیر میں سے گزر رہے ہو جب تمہیں تو جوب دینے کے لیے کوئی بندہ راضی نہیں ہے تم تو تمہارے ساتھ وہ بزنس کرنے کے لیے راضی نہیں ہے اور تم پاکستان آرمی کے بارے میں پرڈکشن دے رہے ہو ابزرویشن دے رہے ہو ان لوگوں کو ان جنرلز کو جن کی تیس سال کی پینتیس سال کی فیلیر میں پریکٹس ہے ان لوگوں کو سکھا رہے ہو ان جوانوں کو سکھا رہے ہو جو اٹھارہ سے پچیس سال کی عمر تیس سال کی ایج میں جو کہ تم لوگو یاشی میں گزارتے ہو اور وہ بورڈروں پہ ہماری حفاظت کے لیے جو گزارتے ہیں چونیوں میں یونٹس میں اپنی زندگیوں کو سرف کرتے ہیں اور ان لوگوں کو پن پوائنٹ کرتے ہو تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کا مقصد کہ اس سوسائٹی میں جو غلط فہمیے پھیلائی جارہی ہیں سپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر بینگا پاکستانی ہم ہر پاکستان کا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کی جو کوالٹیز ان کو بتائیں اور ان لوگوں کی جو ناکس ہو جائیں جو ایجنٹ ہیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمارے اندر رہ کر ہماری فوج کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ میسیج جانا چاہیے کہ بھائی کہ اب سب سے پہلے اپنی اوقات دیکھو پھر منپلیٹ کرو پھر جیجمنٹ بتاؤ کہ بھائی تم کتنی دنیا میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور سب سے پہلے تم ان سے بھی یہ کوئیشن کروں نا جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ام کی بات کر رہے ہیں جنگ کی بات کیوں نہیں کر رہے اوہ بھائی یہ پہلے بتاؤ کہ ہم لوگ کیوں اپنے جوانوں کو شہید کروائیں بھائی سوچو ذرا جن لوگوں کی ایک آرمی آفیسر کی جب شادی ہوتی ہے جوان کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے بیوی بچوں کو بچوں کی وہ جب اس کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے زندگی بچوں کی وہ لمحات جو ہر ایک انسان ہر ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھے ان کو اپنے ہاتھوں میں بڑا ہوتا ہو دیکھے اور وہ بورڈروں پہ گزار دیتا ہے یونرس میں گزار دیتا ہے ہماری زندگیوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور ہم ایک سیکنڈ میں ان لوگوں کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے یہ تو بتاؤ تمہارے خاندان کے کتنے لوگ آرمی ہیں تمہارے لوگ کتنے پشتوں نے کارنامے سے انجام دیئے ہیں تو لہٰذا ہم سب پاکستانی کو سب سے پہلے جو ماشاءاللہ پاکستانی عوام بہت زیادہ شعور رکھتی ہے لیکن یہ کچھ گندے انڈے جو اندر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو سکھانا چاہیے ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اصل میں حقیقت کیا ہے ایک آرمی آفسرز کی جوان کی کیا حقیقت ہے زندگی کے وہ لمحات جو کہ یاشیوں میں پروٹوکول میں تم لوگ گزارتے ہو وہ کہاں کانٹوں پر سو کر گزارتے ہیں سیاہ چین کی سردیوں میں جہاں سے دو سے تین سے گھنٹے سے زیادہ نین نہیں آتی کسی کو آگر بری بات میں آگر تو میں اس کو پراہ باب مان لوں کہ وہاں نین کا کیا عالم ہے سیاہ چین کی سردی میں تو بہرحال آپ اگر پاکستان آرمی کا کانفیدنس لیول دیکھیں کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آئی میجر جنرل آسے غفور صاحب کہ اگر بات کرے تو وہ پوری پاکستان آرمی کو پریزنٹ کر رہے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان آرمی کو پریزنٹ نہیں کر رہے پوری دنیا کی جتنے بھی اسلامی کنٹری ہیں ان کو رپیزنٹ کر رہے ہیں ان کی اوپر ایک ایسا پریشر تھا سارے معاملات تھے لیکن اس کے باوجود ان کا کانفیدنس لیول پہلے دن ڈی مورالائز ہونے کی بجائے اور دوسرے دن فاتح کے بعد جب الحمد اللہ تعالی نے فتح سے ہم کنار کیا اس کے بعد ان کو ایکسائٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا دونوں دن اگر ان کی کانفیدنس لیول میں ایک پرسنٹ بھی اتار چڑھا ہوئے تو عبدالرحوان اس چیز کا ذمہ دار ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کو کانفیدنسی بہت تھا تو ہم نے یہ کر لینا ہے لیکن یہ ساری گیم کے پیچھے جو مین مدہ یہ تھا کہ ہم پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اگر ہم ان کو کانٹر کرتے تھے اٹیک کرتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ کام انہوں نے ہماری حدود میں آ کر کی ہے تو پہلے ہی پاکستان کو پوری دنیا میں دہشت کر اقرار دینے پر وہ طلاع ہوئے اور دنیا بھی یہ چیز کا اقرار کرتی ہے پہلے ہی ٹورسٹ جو ہے پاکستان میں نہیں آ رہے تو انہوں نے اور زیادہ اس چیز کے اوپر ہو جانا تھا اب پوری دنیا میں یہ میسیج گیا ہے کہ پاکستان بھئی ہم پسند ملک ہے دیکھ لو جی ہمارے صد کیا کیا زیادتی ہو رہی ہے اور ہر بات بھارت ہی یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے اور وہ ہمارے دشمن ملک جو ہر وقت ہمارے اگینسٹ اڈیا کا ساتھ دیتے تھے وہ بھی اس چیز میں ہمارے ساتھ اس سب میں کھڑے ہوگے کہ نہیں آ پاکستان کا تھوڑی سی جو ہے نا اس بار کچھ کر اچھا چلت کر لو ہماری آنکھیں باندھیں تو انہوں نے بھی پاکستان کا اس معاملے میں ساتھ دیا تو الحمدللہ پوری دنیا میں بڑا پوزیٹیو میسیج گیا ہے پاکستانی عوام بڑی شور والی عوام ہے اور بڑی اچھی اور پوزیٹیو طریقے سے اس وقت جو ہے پاکستان آرمی سارے سسٹم کو لے کر چل رہی ہے انتالیس ملکوں کے سربراہ ہیں جنرل رحیل شریف صاحب سابقہ آرمی چیپ جو کہ ان کے سربراہی کر رہے ہیں ہم صرف پاکستانی عوام کو فوج جواب دے نہیں ہیں دنیا کے اسلامی ممالک کو جواب دے ہیں جنرل رحیل شاہ رحیل شریف صاحب انتالیس ملکوں کی فوج کے سربراہ جو ہیں وہ ان کو جواب دے کہ بھئی تم سے اپنا ملک تو سنبھالانے جا رہا تم ہماری سربراہی کیسے کروگے تو ایک بہت بڑا پریشر تھا جسے بہت ہی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے سوٹ اٹ کروایا ہے یہ آپ سب لوگوں کو بتاتے چلیں کہ سب لوگ اتمنان سے جو ہے اس کا سکھ کا سانس لیں اور پاگلوں کی طرح جو یہ پاگل لوگ بات کرتے ہیں ان کے پیچھے بالکل جو ہے وہ نا جائیں کو جیسے وہ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کان کو دیکھا نہیں تو لہٰذا الحمدللہ ہماری فوج جو کر رہی ہے بہت اچھا طریقے سے جو معاملات کر رہی ہیں بھینگا پاکستانی ہم سب لوگوں کو کھل کر سامنے آنا چاہیے سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی کے سچانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے پاکستان آرمی کی کوالٹیز کو اور یہ بیسیکل یہ پاکستان آرمی کی خصوصیت نہیں بتا رہے ہم لوگ انڈیویجوالی اپنی خصوصیت بتا رہے کہ یار ہم کتنے پیٹوئٹ ہیں تو خوش رہے ناظرین مسکرات رہے میری نیچٹ ویڈیو انشاءاللہ پولٹکس کے اوپر ہوگی اسی کی پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری جس طریقے سے سیاسی جماعتن ہیں متحد ہو کر اس پاکستان کے ساتھ پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انہوں نے تمام ان ناظرین کو جھٹلا دیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ فوج کے خلاف ہیں یا ایسے ہیں ویسے ہیں یہ آپس میں ایک نہیں ہے ہم سب ایک ہیں الحمدللہ خوش رہے مسکراتے رہے پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات اللہ حافظ